سات بجے سے ہم لوگ کھڑے ہیں ادھر ابھی بھی پمپ والے بول رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے بھائی یہاں سے ہم بس میں جاتے ہیں لڑک کے جانا پڑتا ہے کراہر ڈبل لے رہے ہیں یہ لوگ چھٹے دن کراچی میں سینجی سٹیشنز کھل گئے آئیشہ منزل پر سینجی سٹیشنز سے گیس ملنے لگی سارفین کا رشت لگ گیا لیکن سوئی گیس نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ترجمان سوئی سردن گیس کا کہنا ہے سوئی سردن کی جازت کے بغیر سینجی سٹیشن کھولے گئے آج خود سٹیشن کھولنے والوں کے خلاف کار روائی ہوگی بلوجستان کے علاقے تربت میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی چھے اہلکار شہید کار روائی میں چار دہشت گرد مارے گئے وزیر آزم کی کافلے پر حملے کی شدید مضمت کہا دشمن کی بزدلانہ کار روائیاں جوانوں کے حوصلے متاثر نہیں کر سکتی دہشت گرد اناثر کا آخری حد تک پیچھا کریں گے سرکاری افسران کی دوہری شہریت سے متعلق ایک از خود نوٹس کیس کی سامات عدالت نے فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس کے ریمارکس دوہری شہریت والے افسران کسی ریایت کے مستحق نہیں انہیں غیر ملکی شہریت چھوڑنے کے لیے ڈیڈ لائن دی جائے تابق ملازمین کی بیرونے ملک نوکری سے متعلق وفاقی حکومت سالانہ ریپورٹ پارلیمنٹ کو پیش کرے گی نجی سکولوں کی فیص میں بیس فیصد تک کمی کی جائے سپریم کورٹ نے بائیس بڑے نجی سکولوں کے لیے تحریری فیصلہ جاری کر دیا گرمیوں کی چھٹیوں کی فیص واپس یا دو ماہ میں ایڈجیسٹ کرنے کا حکم نجی تعلیم ادارے فیص میں از خود پانچ فیصد سالانہ سے زائد اضافہ نہیں کر سکیں گے کوئی بھی نجی سکول بند نہیں ہوگا نہ ہی کسی تعلیم ان کو نکالا جائے گا خلاف فرضی پر سخت ایکشن ہوگا وفاقی کابینہ کی سور و زاکار کردگی کے امتحان کا دوسرا مرحلہ آج شاہ وزراف میں ریپورٹ پیش کریں گے پاس ہونے پر رہدے پر برقرار رہیں گے نیا ٹاسک بھی ملے گا فیل ہونے پر چھٹی کا بھی خدشہ بیپولز پارٹی ہیدراباد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گی پنڈال سچ گیا پچاس ہزار کرسیاں لگ گئیں جلسے سے آصف علی زرداری اور مرکزی قائدین خطاب کریں گے ہومی کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے آج سے تیاریوں کا آغاز کرے گی بیٹنگ، مالنگ اور فیلڈنگ کی مشکیں کی جائیں گی ریکٹ کیپر محمد رزوان نے ٹیم کو جوائن کر لیا پہلا ٹیسٹ 26 دسمبر سے سنچورین میں کھیلا جائے گا ملک میں سردی کی شدت میں اضافہ کلاب کا پارا منفی 10 ہو گیا پویٹا اور کلاب میں منفی 6 تک گر گیا پنجاب میں دھند کا راہ شہریوں کو مشکلات کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی ٹھنڈی ہوای چل پڑی موسیقی